احمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہائیو شبان المعظم کا پیارا مہینہ ہے اور شب برات آنے والی ہے اور شب برات قریب آگئی ہے تو جیسا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑا زبردست وظیفہ بتایا تھا تو آج اسی کے متعلق بڑا زبردست عامل بتانے جا رہے ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کائنات سے سیکھا اور پھر امت کو بتا دیا تو میرے بہائیو ہماری ویڈیو کو سکپ نہ کرنا آخر تک دیکھنا بڑا پیارا واقعہ ہے تو عن عائشہ تا ان یهودہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو اسام علیکم فقالت عائشہ تا علیکم وَلْعَنَكُمْ وَلْعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا یا عائشہ علیک بِالْرِفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنُفْ وَالْفُوشْ او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایتیں وہ فرماتی ہیں کچھ جہودی آقا کائنات کے پاس آئے کچھ جہودی سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نفس کی خباست اور شرارت سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنے کے بجائے انہوں نے پیارے پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہوں نے کہا السلام علیکم جو دراصل کے ایک گالی ہے اور جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم کو موت آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ان کی اس گستہی کو سن لیا اور سمجھ لیا جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو یہ موت آئے اور تم پر خدا کی لانت ہو اور اس کا غضب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ ایسی سختی نہیں ہمارا دین ایسا سخت نہیں زبان کو روکو نرمی کا رضیہ اختیار کرو سختی اور بدزبانی سے اپنی زبان کو بچاؤ میرے بہائیو انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان پہلیوں میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا جو سب سے عظیم جو سب سے عالی جو پہلو ہے وہ کیا ہے وہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے وہ کیا ہے وہ اس زبان کی شرینی ہے وہ کیا ہے وہ اس زبان کی تلخی کو ختم کرنا ہے وہ کیا ہے وہ اس زبان کی نرمی ہے وہ کیا ہے وہ اس زبان کی سختی کو ختم کرنا ہے اگر عورت اپنے حامد کے گھر میں اس زبان کی سختی کو ختم کر دے اس زبان کے اندر نرمی لے آئے اس زبان کی کڑواہٹ کو ختم کر لے تو رشروعی کو ختم کر کے شرینی لے آئے تو وہ گھر اس کے لئے جنت بن جاتا ہے اگر انسان معاشرے کے اندر یہ نرمی والا معاملہ کرے اگر انسان معاشرے کے اندر یہ افو اور درگزر والا معاملہ کرے تو یہ معاشرہ انسان کے لیے میرے بہائیو جنت بن جائے گا یہ معاشرہ انسان کے لیے دنیا کے اوپر جنت بن جائے گا اس لیے آقا کائنات نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو ایک اور مقام پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عملک علیق علی ثانک کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو یہ زبان یہی انسان کو نیچے سے اٹھاتی ہے اور کرسی پہ بٹھا دیتی ہے بادشاہ بنا دیتی ہے اور یہی زبان انسان کو بادشاہت سے گراتی ہے اور نیچے کچڑے کے اندر پھینک کیچڑ کے اندر پھینک دیتی ہے کچڑے کے کچڑے کے اندر پھینک دیتی ہے اس لیے میرے بہائیو زبانوں کے بول کو میٹھا کرو زبان کو میٹھا کرو خدا کے لیے اخلاق یہ اخلاق کا عالی ترین درجہ ہے جو کسی کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اپنی زبان میں نرمی لاتا ہے اپنی زبان میں شیرینی لاتا ہے اپنی زبان میں مٹھاس لاتا ہے جو مٹھاس کے بول بولے گا ساری دنیا اس کے قریب ہوگی جو کڑواہٹ کے بول بولے گا جو ترس روئی کے بول بولے گا ساری دنیا ایک 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 ہو کے اس سے جدا ہوتی رہے گی اور اسی طرح گھر بھی ہے کہ اگر میری بہینیں میری ماں اور میری بیٹیاں اگر بہترین طریقے سے آرام سے وہ یہ کلام کریں اور اپنی زبان کو روک کے اپنی زبان کے اندر نرمی لے آئیں اپنی زبان کے اندر اپنی گفتگو کے اندر یہ ترسی ختم کر کے شرینی لے آئیں تو خدا کی قسم ہمارے گھر جنت بن جائیں گے ہمارے گھر جنت کی مثال قائم کرنے لگیں گے اور جو کل مدینے کے اندر جو معاشرہ قائم ہوا تھا آج بھی وہ معاشرہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا اس لئے خدا کے لئے اپنی زبانوں کے بول کو میٹھا کرو میرے بھائیوں اسی طرح کی پیاری ویڈیو کو کے لئے ہمارے چینل حمران اسلامک سٹوڈیو پہ جڑے رہیں اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر پرانے ہیں تو ہماری ویڈیو کے بارے میں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے اور لائک کرنا نہ بھولیں آگے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں صدقہ جاریہ ہے یہ